دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں دارالخیر فانڈیشن کے شعبے دعوت و تبلیغ میں آپ تمام ناظرین و مساہدین کا خیر مقدم ہے آج ہم اس نشست میں جو خاص موضوع لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے کہ سفر حج میں آپ کون کون سے سامان لے کر کے آپ جائیں عام طور سے ہمارے بھائیوں کو یہ بیشینی ہوتی ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کون کون سے اسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے بیگ میں لے کر کے جائیں اس سسلے میں سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سفر حج پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے علم کی دولت لے کر کے جائیں حج اور عمرہ کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے اس کی معرفت آپ حاصل کر لیں وہ علم لے کر کے ساتھ میں جائیں اسی طریقے سے حج اور عمرہ پر جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح کتابیں ہیں یا دعاوں کی جو مستند کتابیں ہیں حج عمرہ کی بک لے کر کے جائیں یہ دو چیزیں بے حض ضروری ہیں اب اس کے علاوہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے ہے کہ اگر یہ چیزیں لے لیتے ہیں تو وہاں آپ کو ڈسٹرم نہیں ہونا پڑے گا کہ بازار میں جائیں یہ خریدیں وہ خریدیں اس کے لیے آپ کا وقت ضائع ہو جی ورنہ ان چیزوں کا حج اور عمرہ کے رکن اور واجبات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بس آپ کی سہولت کے لیے چیزیں بتائی جا رہی ہیں نمبر ایک کہ جب آپ جا رہے ہیں کیا لے کر کے جائیں خاص دوائیں جیسے آپ ڈیبیٹریز کی دعا ہے یا یہ ہے کہ بی پی کی دعا دعا ہے یا ہارٹ کی دعا ہے جو ریگولر آپ کی دوائیں چلتی ہیں وہ آپ اتنی مقدار میں لے کر کے جائیں جب تک رہے وہاں کافی ہو جائے ایسے ہی اپنے فیملی ڈاکٹر سے لوز موشن کی دعا ہے دعا ہے فیور کی دعا ہے پین کی دعا ہے یا کریم وغیرہ کی عام طور سے لوگ جب تباہ کرتے ہیں یا یہ ہے کہ زیادہ چلتے ہیں تو دونوں ٹاغوں کی بیچ میں موٹاپے کی وجہ سے رگڑ رگنے کیوں سے چگے کٹ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ سلیپر چپل آپ دو دو جڑے رکھنے کبھی غائب ہو جائے سلیپر چپل کے رکھنے کے لیے آپ الگ سے اس کے لیے ایک تھیلہ لے لے رکھنے کے لیے اسی طریقے سے مینہ میں کچھ دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اس کے لیے آپ ایک چھتری بھی لے لیں سولڈر بیگ بھی لے لیں کیونکہ سولڈر بیگ میں جب آپ مکہ ہوتل سے مینہ مدلفار فات جائیں گے تو سولڈر بیگ کی ضرورت ہوگی جس میں آپ اپنا معمولی سامان ایک جوڑی کپڑے اور یہ ہے کہ چادر اور چٹائی اگرہ رہنے تو سولڈر بیگ لے لیں اسی طریقے سے ایک جائے نماز بھی آپ لے سکتے ہیں جائے نماز لینے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کی ایک چٹائی ملتی ہے وہ لے لیں کیونکہ پلاسٹک کی چٹائی کی ضرورت آپ کو مدلفہ کے میدان میں بشانے کی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے ایک خلقے خلقے چادر کی وہاں ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے آپ یہ ہے کہ نیل کٹر لے لیں ناکھو نگرہ کاٹنے کیلئے نیل کٹر کے ساتھ ساتھ سیفٹی پنگ ہی لے لیں اس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کنکریاں رکھنے کے لیے تھیلی مارکٹ میں ملتی ہے وہ تھیلی یہاں سے کیری کر لیں پاکٹ سائز کی قرآن بھی آپ لے لیں کیونکہ آپ منا میں مزدلفہ میں عرفات میں ہیں پاکٹ سائز قرآن کی ضرورت پڑتی ہے کافی وقت رہتا ہے تلاوت قرآن کرنے کے لیے اسی طریقے سے ضرورت بھر کے روپے پیسے جو آپ کو وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ انڈین روپیا آپ اس کرنسی کو ریال میں چینج کروالیں اور ریال کی شکل میں لے کر جائیں کیونکہ جب آپ وہاں پہنچیں گے اگر وہاں آپ ایکسچینج کراتے ہیں تو وہاں یہاں سے کہیں زیادہ مہگا اسچینج پہ وہ لوگ پیسے لیتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو آپ یہیں سے قیری کر لیں یا بعض لوگوں کو سن کریم کی ضرورت ہوتی ہے چہرے پہ لگانے کی تو اگر ایسا بھی مسئلہ ہے تو سن کریم کی چہرے اور چمڑے پہ زیادہ دھوپ اثر کرتا ہے تو وہ کریم بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ساتھ میں حجاج اکرام کو لے کے جانا چاہیے تاکہ وہاں پہنچیں تو دسٹرپ نہ ہو کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کے لئے مارکٹ میں دوڑنا ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے تو ان چیزوں کی قیری انسان کو کر لینی چاہیے اور یہ چیزیں وہاں اس کے لئے باعث سہولت ہوتی ہیں اور پھر ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس حوالے سے میں نے بیان کی کہ جب آپ سفر حج پہ روانہ ہوں تو ان چیزوں کو آپ قیری کر لیں یہ چیزیں آپ کے لئے سودمند اور نفع بخص ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ